کہتے ہیں کہ بیویوں کو کانچ کی طرح سنبھال کر رکھا جاتا ہے کہ کسی بھی ٹھے سے وہ ٹوٹ نہ جائیں بیوی ایک نازک صنف ہے جس کا احترام، جس کی حفاظت، جس کی عزت ہر مسلمان شوہر پر فرض ہے بیویوں کے معاملے میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے گویا ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر اپنے ماتحد کیا ہے اور اللہ کے کلمہ یعنی نکاح سے انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کسی آدمی کو تمہارا بستر نہ روندنے دیں جسے تم ناپسند کرتے ہو اگر وہ ایسا کریں تو تم ان کو ایسی سزا دو جس سے چوٹ نہ لگے اور ان کا تمہارے اوپر یہ حق ہے کہ تم انہیں دستور کے موافق خوراک اور لباس فراہم کرو سوال ہے کہ ایک شہر فرت جذبات میں یا زیادہ لطف اٹھانے کے لیے ہم بستری کے دوران بیوی پر تشدد کر سکتا ہے یا نہیں اس کا جواب جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں ناظرین ڈیپٹا کردو ایک اسلامک چینل ہے اس کو سبسکرائب کر کے اس کارے خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے اسلام میں میاں بیوی کا ایک مقدس رشتہ ہے اور اسی رشتے سے ایک اچھی نسل پروان چڑھتی ہے اور یہی وہ رشتہ ہے جو شیطان کو ذرا نہیں پھاتا وہ کسی نہ کسی انداز میں اس کو نقصان پہنچانے کا عظم کیے رکھتا ہے اس مقدس رشتے کو پامال کرنے کے لیے بیرونی طاقتیں پوری طرح سرگرم ہیں کہ کسی طرح اسلام کے اندر اس مقدس رشتے میں خناس پھر دیا جائے اور اسے نقصان پہنچایا جائے یہودی اور عیسائی بہت بڑی فنڈنگ کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہیں انٹرنیٹ کو فہش مواز سے پھر دیا گیا ہے اور بدقسمتی سے اس کو دیکھنے والے زیادہ تر مسلمان ہیں نہ صرف پاکستان بلکہ بہت سے اسلامی ممالک میں ان ویڈیوز کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے جب اس طرح کا مواد ایک نوجوان دیکھتا ہے تو اس کے دل میں بھی یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ سب کچھ اپنی بیوی کے ساتھ پرفارم کرے جن نوجوانوں کی ساری عمر گندی فلمیں دیکھتے گزری ہے اور ان کے دماغ پر گندی فلموں کے سین سوار رہتے ہیں اور انہیں شادی کی پہلی رات کا شدت سے انتظار رہتا ہے کہ یہ سارے سین پرفارم کر کے اپنے آپ کو مرد منوایا جائے ان لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ ان موویز میں کام کرنے والے سارے کے سارے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں جو مختلف اور مہنگی عدویات کا سہارا لے کر لوگوں میں بیراروی اور خناس پھر رہے ہیں وہ اپنے لیے تو نوٹ چھاپ رہے ہیں لیکن لوگوں کی زندگیاں تباہ و برباد کر رہے ہیں ان مہنگی عدویات کے بغیر وہ بھی عام انسان ہیں ان کا مقصد نوٹ چھاپنا ہوتا ہے آپ لوگوں کو ترغیب دینا نہیں کہ اپنی بیویوں کو اکھاڑا بنا لو بدقسمتی سے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جہاں مائیں اپنی بیٹیوں اور باپ اپنے بیٹوں سے ان معاملات پر بات کرتے شرماتے ہیں انہیں یہ باتیں ماں باپ نہیں سمجھاتے مساجد کے امام نہیں سمجھاتے عمر میں بڑے دوست یا پڑے لکھے دوست نہیں سمجھاتے تو پھر غلط صحبت اپنا اثر دکھاتی ہے اور انسان چلتا پھرتا جنسی درندہ بن جاتا ہے جو بیوی کو بچے پیدا کرنے اور ہم بسری کی مشین کے علاوہ کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہوتا اسلام نے بیوی کو شہر کے حکم کو پورا کرنے کی تلقین کی ہے بیوی کو بنا کسی شریع عذر کے ہم بسری سے انکار نہیں کرنا چاہیے صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی شہر نے اپنی بیوی کو اپنے بسری پر بلایا اور وہ نہ آئی پھر اسی طرح غصہ میں اس نے رات گزاری تو صبح تک سارے فرشتے اس عورت پر لانت کرتے رہتے ہیں اور اگر بیوی کسی شریع عذر کی وجہ سے ہم بسری سے انکار کرتی ہے تو شہر کو ہرگز ہرگز زبردستی نہیں کرنی چاہیے اسلام میں کہیں بھی اپنی بیوی کے ساتھ زبردستی جنسی افعال انجام دینے کی اجازت نہیں ہے لیکن جہاں بیوی کو شہر کا ہر حکم ماننے کی تلقین کی گئی ہے وہیں شہر کو بھی چاہیے کہ شہر کا ہر حکم اسلام کے تابع ہو کوئی ایسے فہش اور ناپسندیدہ عمل کے لیے بیوی کو مجبور نہ کرے جو اسلام میں چائز نہیں بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں بیوی کو اپنے شہر کے ہر حکم کو ماننے کا کہا جاتا ہے یہ لوگ یہ تمیز نہیں کرتے کہ اگر شہر کوئی ناجائز حکم منوائے گا تو اس سے بیوی کی دل آزاری ہوگی جہاں تک سوال تھا کہ شہر اپنی بیوی کو ہم بسری کے دوران فرت جذبات یا زیادہ لطف لینے کے لیے پور تشدد رویہ اکتیار کر سکتا ہے نہیں تو اس کا جواب اسلام کی روح سے یہ ہے کہ کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے ایک حد مقرر ہونی چاہیے کہ بیوی کو تکلیف نہ پہنچے بیوی کا دل اس کام سے یا شہر سے اکتاہٹ محسوس نہ کرے بعض اوقات شہر کو لگتا ہے کہ اس کی طرح اس کی بیوی بھی لطف اندوز ہو رہی ہے لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بیوی کا دل اپنے شہر سے اٹھ جاتا ہے اور وہ نفرت کرنے لگتی ہے اور اس طرح اس مقدس رشتے میں دھڑاریں پرنا شروع ہو جاتی ہیں جب بیوی کو شہر کی اطاعت کرنا لازمی قرار دیا جاتا ہے وہیں شہر کا کوئی بھی مطالبہ خلافی شرع نہیں ہونا چاہیے اسلام کی آمد عورت کے لیے غلامی زلط اور ظلم و استحصال کے بندنوں سے آزادی کا پیغام تھی اسلام نے ان تمام کبھی رسوم کا قلعہ کما کر دیا جو عورت کے انسانی وقار کے منافی تھی اور عورت کو وہ حقوق اطا کیے جس سے وہ معاشرے میں اس عزت و تقریم کی مستحق قرار پئی جس کے مستحق مرد ہیں اسلام شوہر کو بھی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا پابند کرتا ہے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا اس کے حقوق کو ادا کرنا اور اس کی جائز خواہشات کی ریائت کرنا شوہر پر ضروری ہے اسلام نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی جا بجا تعلیم اور تاقید کی ہے ایک صحابی عمرو بن اخوص سے روایت ہے کہ حجت الویدہ کے موقع پر نبی باق صلی اللہ علیہ وسلم نے حمد و سنہ کے بعد واز فرمایا جس میں فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ ضرور حسن سلوک کا معاملہ کیا کرو کیونکہ وہ تمہارے مقابلہ میں کمزور ہیں تمہیں کوئی حق نہیں کہ ان کے ساتھ سختی کرو سوائے اس کے قو کھل کر فہش کام کریں اگر وہ ایسا کرتی ہیں تو ان کے بسر کو الگ کر دو اور ان پر ظلم نہ کرتے ہوئے کچھ مارو اور اگر وہ تمہاری فرما برداری کرتی ہیں تو تمہیں ان پر سختی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے دین اسلام انسانی زندگی کے تمام تقاضے بہوسن و کوبی پورا کرتا ہے بلکہ زندگی کے تمام امور کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا اس نے اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتلا دی نکاح اور بیوی سے جمع شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افضائش نسل کا سبب ہے پھر اللہ اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا یہ بھی ہمیں بتلا دیا آج ہم جس طور سے گزر رہے ہیں اس میں برائی فیشن اور بے حیائی عام سی بات ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کفر و زلالت سے نجات دلا کر ایمان و ہدایت کی توفیق بخشی ہے ہمیں ہمیشہ اپنا قدم بڑھانے سے پہلے سوچنا ہے کہ کہیں کوئی گلتی تو نہیں ہو رہی ہر ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا ہوگا پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیس پہ قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے نکاح سے انفرادی اور سواجی دونوں سطح پہ فساد و بگاڑ کا انصر گھر سے لے کر سماج تک ایک سالے معاشرہ کی تعمیر ہوتی ہے نکاح کر کے دو اجنبی آپسی پیاروں محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں جہاں اجنبیت انکہ اور اپنائیت قدیم رشتہ نظر آتا ہے میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں پاکیزہ تعلق یعنی عقد نکاح کے بعد آپس کی ساری اجنبیت اور سارا پردہ اٹھ جاتا ہے گویا دونوں ایک جان اور کالب ہو جاتے ہیں یہ اللہ کا بندوں پر بڑا احسان ہے جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے اسی طرح جمع کے بھی صاف سترے رہنما اصول دیے ہیں دعا ہے اللہ تعالی ہر میاں بیوی کو ان اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے بیوی اپنے شوہر کے تمام حقوق بخوشی پورے کرے اور شوہر اپنی بیوی کے تمام حقوق اسلام کے مطابق پورے کرے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی ہماری ایک دوسری ویڈیو میں جانئے کہ بیوی اگر شوہر کی شرمگاہ کو چومنے کی ضد کرے تو اس صورت میں اسلام شوہر کو کیا حکم دیتا ہے اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سا خیال رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ نگے بان ملتے ہیں